ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ آن لائن کا خاص پروگرام دینی سوال و جواب ایک سوال آیا ہے کہ شادی کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام استعمال کرتی ہے ایسا کرنا کیسا ہے اس بارے میں عام طور پر کنفیزن پایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ عموماً والد کا نام لگاتی ہے اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنے نام کے آگے والد کا نام ہٹا کر شوہر کا نام لگا دیتی ہے یہ ایک طرح کا فیشن بھی ہے کلچر بھی ہے تو ایسا کرنا کیسا ہے اس بارے میں بعض لوگوں میں بڑی سختی پائے جاتی ہے اور وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ولدیت چینج کی جا رہی ہے والد کے نام کو ہٹا دیا گیا حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے نام کیا ہے نام دراصل ایک شناخت ہے ایک تعارف ہے جب ہم کسی کو عبداللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ایک متعین آدمی ہمارے سامنے آتا ہے جب ایک فاطمہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک متعین لڑکی یا عورت کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اور یہ شناخت والد کے ذریعے بھی ہوتی ہے یہ شناخت شوہر سے منصوب ہو کر بھی ہوتی ہے یہ شناخت اپنے نام سے بھی ہوتی ہے تو اصل جو نام ہوتا ہے چاہے وہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو وہ اصل نام ہے مثلا فاطمہ یہ نام ہے اور فاطمہ کے ساتھ آگے فاطمہ سلطان لگائیں فاطمہ کچھ اور لگائیں تو لفظ سے خود ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو اگلا لفظ ہے یہ تو یوں ہی یہ ایک مرکب چلا ہے یا پھر یہ ان کے والد کا نام ہے تو اصل نام ان کا پہلا والا ہوتا ہے عموماً اگر دوسرا والد کا نام ہے تو اور اگر دونوں یوں ہی رکھ دیا گیا ان کے والد کا نام نہیں ہے تو پورا ان کا نام ہوا ان کے والد کا نام نہیں ہوا اب اگر شادی کے بعد شوہر اپنے نام کے آگے شوہر کا نام لگاتی ہے تو پھر دو شکل ہوگی ایک کہ پہلے والد کا لگاتی تھی اب والد گھٹا کے شوہر کا لگاتی دوسری شکل کہ پہلے صرف ایک لفظ تھا اب اس لفظ کے آگے دوسرا لفظ آگیا تو جہاں تک دوسری صورت کی بات ہے کہ پہلے ایک لفظ تھا اب اس نے اپنے شوہر کا نام آگے استعمال کر لیا فاطمہ ندیم تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ اس کا نام بدل نہیں رہا ہے اور نام کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے ایڈ ہو رہا ہے کوئی چیز بدلی نہیں جاری جہاں تک اس کی بات ہے کہ ان کے والد کا نام لگا ہوا تھا تو اگر سرکاری کاغذات میں اگر وہی لفظ لکھا ہو تو عام طور پہ وہ لفظ بدلہ نہیں جاتا لیکن اگر پھر بھی والد کا نام بدل کے اگر وہاں پہ شوہر کا نام رکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے دو وجہ ہے ایک عقلی کہ شوہر کا جب نام لگایا گیا تو والد کا نام وہاں سے ہٹایا گیا والدیت بدلی نہیں گئی اب یہ نہیں ہے کہ جس کی بیٹی تھی اب اس کی بیٹی نہیں ہے کسی اور کی بیٹی ہو گئی ایسا کچھ نہیں ہے دوسری چیز شرعن اگر ہم قرآن کریم کی آیات پہ غور کریں تو قرآن کریم نے مختلف جگہوں پہ مثلا امرات و نوح امرات و لوت کا استعمال کیا ہے یعنی شوہر کے جانب عورت کو منصوب کیا ہے یہ قرآن میں اس کا استعمال ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے آئی اور انہوں نے اندر کہلوایا کہ میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں تو حضور نے پوچھا کہ پوچھو کیا نام ہے تو اس خاتون نے کہا کہ زینب نام ہے تو پھر حضور نے فرمایا ایو زینب کہ زینب نام کی کئی خواتین ہیں کون سی زینب تو پھر ان کو بتایا گیا کہ میں عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہوں امرات و مسعود تو یہاں جو بات واضح ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تعارف ہوا کہ ایک نام کے کئی آدمی ہیں تو پھر جب تعارف ہوا تو وہاں شوہر کے حوالے سے تعارف ہوا اور اس پہ اگر یہ بات غلط ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نکیر کرتے تو ان آیات اور احادیث سے اور عقلی طور پہ بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام استعمال کرتی ہے اپنے نام کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ قطعا ولدیت بدلنا نہیں ہے والد کا نام چینج نہیں کرنا ہے بلکہ شوہر کا نام ایڈ کرنا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ شریع طور پہ کوئی حرج ہے اور نہ عقلی طور پہ کوئی حرج ہے